تمام عمر مہک رہی ہے زمین چاندنی کے پھولوں سے خدا کسی کی محبت پہ مسکرائیا ہے اتر بھی آؤ کبھی آسمہ کے زینوں سے تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے اور شیر یہ ہے کہ تمام عمر میرا دم اسی دھوئے میں گھٹا وہ ایک چراخ تھا میں نے اسے بچھایا ہے سرفراز نواز کو میں آپ کی بھرپور تعلیوں میں آواز دے رہا ہوں وہ آپ کی سرزمین کے سپوت اور یہاں کے قلمکار ہیں انگریزی زبان کے ماہر ہیں اور اردو ان کے دل کی زبان ہے جو وہ اب آپ تک پہنچائیں گے یہ تمام بھائی شاعر ہیں یہ بڑا عجیب خاندان ہے ان کے چھوٹے بھائی ازر نواز بھی بڑا اچھے شاعر ہیں اور وہ بھی آپ کی سرزمین کا نام روشن کر رہے ہیں جی سرفراز بھائی دے اسلام علیکم بڑی عجیب قیفیت سے دو چار ہوں ظاہر ہے کہ یہ مشاعرہ مرہوم ڈاکٹر اسد غزنوی صاحب اور ان کے بھائی اسفر غزنوی صاحب کی یاد میں منقید کیا گیا ہے وہ میرے عزیز بھی ہیں عزیز تھے اور عدب نواز عدب کے دلدادہ اور سماجی ایک ایسی حیثیت تھی ان کی جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے اس کرونا کی وبا نے ہم سے ان لوگوں کو چھین لیا میں نے اس وقت ایک نظم کہی تھی میں چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کی اجازت سے وہ نظم آپ کے حوالے کروں ہاں نیا ہے نظم پہلے سن لیجئے اس کے بعد میں کچھ ضرور آپ کو جو ہے سناؤں گا نظم مجھے یاد نہیں تھی اس لیے میں دوستو ضروری ہے جن کی یاد میں مشاعرہ ہے ان کا ذکر ہونا ہی چاہیے یہ نظم دیکھے کہ یقیناً موت برحق ہے خبر کچھ بھی نہیں کب کون سا لمحہ اجل کی ایک علامت ہو یقیناً موت برحق ہے خبر کچھ بھی نہیں کب کون سا لمحہ اجل کی ایک علامت ہو خبر کچھ بھی نہیں کب کس گھڑی دستک سنائی دے خبر کچھ بھی نہیں کب کس گھڑی دستک سنائی دے سیاہی موت کی چہرے پہ پھیلے رمک روپوش ہو جائے نظر میں مسکراتی روشنی خاموش ہو جائے نظر میں مسکراتی روشنی خاموش ہو جائے بکھر جائیں ہمارے جسم کی ہموار سانسیں ہمارے دل کی دھڑکن کا یہ زیرو بم کسی ناموت برحچکی پہ ٹوٹے ہمارے دل کی دھڑکن کا یہ زیرو بم کسی ناموت برحچکی پہ ٹوٹے رگوں میں خون کی زندہ حرارت اچانک منجمت ہو جائے حقیقت تلخ ہے لیکن کسی کا یوں چلے جانا کسی کو روک پانے کی فقط نادم سی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بہت اچھی ناموتی دوستو اس کا استقبال ہونا چاہیے اس نظر کا بہت اچھے اب اس کے بعد میں کچھ اشار جہاں جہاں سے مجھے یاد آ رہے ہیں خزلت سنا دیئے ذرا جی ایک مطلع ایک شیر پہلے حاضر کرتا ہوں اس کے بعد پھر خزل سناوں گا کہ تھکن میں لپٹا ہوا پیرہن اتار دیا تھکن میں لپٹا ہوا پیرہن اتار دیا مسافروں نے تو اب کے بدن اتار دیا ذرا سی دیر میں بازار چڑھنے والا تھا ذرا سی دیر میں بازار چڑھنے والا تھا بہت ہی سستے میں میں نے سخن اتار دیا ذرا سی دیر میں بازار چڑھنے والا تھا بہت ہی سستے میں میں نے سخن اتار دیا اور ایک مطلع ایک شیر دیکھیں کہ دل کو سہراؤں کی وحشت نہیں ہونے دیں گے دل کو سہراؤں کی وحشت نہیں ہونے دیں گے آسوگو ہم تمہیں رخصت نہیں ہونے دیں گے آسوگو ہم تمہیں رخصت نہیں ہونے دیں گے ہم حفاظت میں تیری ایسے لگے ہیں جیسے ہم حفاظت میں تیری ایسے لگے ہیں جیسے جسم سے روح کی ہجرت نہیں ہونے دیں گے جسم سے روح کی ہجرت نہیں ہونے دیں گے جسم سے روح کی ہجرت نہیں ہونے دیں گے اب غزل جی آنے ڈائیس لوگ غزل کو سنتے بھی ہیں ہم ایک دوسرے کو روز لے کی نہیں میں پھر بھی کہوں گا میرے نوجوان ساتھی بھی یہاں موجود ہیں اب میں غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں کہ اس کی اس کی یا پھر میری آنکھوں پر اس کی اس کی یا پھر میری آنکھوں پر فدا ہوئے ہو بولو کس کی آنکھوں پر فدا ہوئے ہو بولو کس کی آنکھوں پر اور اب تو سنت دی جائے آشک ہونے کی اب تو سنت دی جائے آشک ہونے کی تھیسس میں نے لکھ دی اس کی آنکھوں پر اب تو سند دی جائے آشک ہونے کی تھیسس میں نے لکھ دی اس کی آنکھوں پر پانی کے خواب کو ان میں آنا ہے پانی کے خواب کو ان میں آنا ہے ہاتھ کو ہی رکھ دیتا جلتی آنکھوں پر پانی کے خواب کو ان میں آنا ہے ہاتھ کو ہی رکھ دیتا جلتی آنکھوں پر اور اس سے بھاری منظر کوئی کیا ہوگا اس سے بھاری منظر کوئی کیا ہوگا ایک جماں کی میت بڑھی آنکھوں پر اس سے بھاری منظر کوئی کیا ہوگا ایک جماں کی میت بڑھی آنکھوں پر اور سب کے راز سرے محفل کھل جاتے ہیں سب کے راز سرے محفل کھل جاتے ہیں پابندی ہو ایسی سچی آنکھوں پر پابندی ہو ایسی سچی آنکھوں پر ایک غزل کے چند اشار اور سماعت فرمالے کہ مطلعہ یوں ارز کیا ہے کہ رکھتے ہیں بات میں جو اثر بولتے نہیں رکھتے ہیں بات میں جو اثر بولتے نہیں افسوس ہے کہ اہلِ نظر بولتے نہیں اور ایک شیر میں ناظمِ مشاعرہ جناب اقبال اشار صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ رکھتے ہیں بات میں جو اثر بولتے نہیں افسوس ہے کہ اہلِ نظر بولتے نہیں درزی کے پاس جائیے ٹوٹے جو ایک پٹن اب خانہ داریوں کے ہنر بولتے نہیں ایک روز تم کو لے کے چلوں اپنے گاؤں میں ایک روز تم کو لے کے چلوں اپنے گاؤں میں جب باپ بولتے ہوں پسر بولتے نہیں ایک روز تم کو لے کے چلوں اپنے گاؤں میں جب باپ بولتے ہوں جب باپ بولتے ہوں پسر بولتے نہیں اور اس شیر کو دیکھیں بالخصوص کے چھٹی گزار کر کے بچے چلے گئے چھٹی گزار کر کے بچے چلے گئے ناراض ہیں بزرگوں سے گھر بولتے نہیں ناراض ہیں بزرگوں سے گھر بولتے نہیں رکھتے ہیں بات میں جو اثر بولتے نہیں افسوس ہے کہ اہلِ نظر بولتے نہیں بہت بہت شکریہ بہت 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 اچھے ہیں